مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف حضرت مولانا رشید احمد دنگوہی رحمہ اللہ تعالی وہ جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے نا بھئی اس کو مائک کو تو ٹھیک کرو حضرت مولانا رشید احمد دنگوہی رحمہ اللہ تعالی جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو آخر عمر میں وہ تسبیح بہت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی بلکل ایسے دانے ٹوٹ گئے اس کے ٹوٹنے لگے تھے دھاکہ گز گیا تھا کسی نے نئی تسبیح لاکے دی حضرت آپ تسبیح تو چینج کر لیں تو انہیں فرمایا کہ ساری زندگی اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا ہے اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے دل نہیں چاہتا ہے اس کو چھوڑوں میں انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت کے آداب اور عذاب کے نہیں ہوتے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہو اللہ سے محبت پیدا کر لو تو جن چیزوں کو اللہ سے محبت ہے یا اللہ کو جن سے محبت ہے ان سے آٹومیٹیکل ہی محبت ہو جائے گی آپ کو اس کے لئے لوجک کی ضرورت نہیں ہوگی یہ جو آج کل بہت سارے سکولرز صبح و شام علماء کو برا بلا کہتے ہیں نا تو اس میں دلائل وہ دلائل کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہے محبت جب اللہ سے ہوتی تو اللہ کے رسول سے بھی ہوگی جب رسول سے ہوگی تو صحابہ سے بھی ہوگی صحابہ سے ہوگی تو تابعین تبہ تابعین عائمہ مشتہدین محدثین اور ہر دور میں وہ علماء صلحہ کو تلاش کرے گا پھر علماء سے بھی ہوگی بزرگان دین سے بھی ہوگی تو بڑا فالٹی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہوتی آگے سارے مسائل پھر آپ کہہ سکتے ہو باتیں تو وہ صبح شام اللہ رسول کی کرتے ہیں تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے باتیں قادیانی نے کم کی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتی آشار بھی گئے ہیں بڑی زبردست شاعری کی ہے اس نے جس کو قادیانی کیش کراتے ہیں کہ دیکھو اتنا محبت تھی اس کو ہم کہتے ہیں اتنی تھی تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کر دیا تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے باتیں بہت سارے لوگ اچھے چی کر رہے ہوتے ہیں دیکھو اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے تصوف باقاعدہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے تصوف لوگ کہتے ہیں تصوف دکھاؤ نبی کے دور میں تصوف کا لفظ نہیں ہم دکھا سکتے لفظ بعد میں وضع ہوا ہے لیکن جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے وہ چیز ہم نبی کے دور میں دکھا سکتے ہیں بلکہ اس کا حکم ہے آج علم میں عمق نہیں ہے الفاظوں کے بکھیڑوں میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے تو چلو وہ ریپورٹ پہلے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ٹاپک پھر وہ ناموں میں الجھاتے ہیں لوگ اسطلاحات میں الجھاتے ہیں تو تصوف جو ہے نا تصوف اس کی اصل کیا ہے باطن کی اصلاح باطن کی اصلاح نبی کی ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی یعلموہم الكتاب والحکمہ وَيُزَكِّهِم اے نبی آپ نے قرآن و سنت صرف سکھانا نہیں ہے ان کا تذکیہ کرنا ہے اندر باہر سے ان کو پاک اور صاف کرنا ہے اندر سے پاک کیا ہوتا ہے کیا مطلب آپ ڈیٹال سے اندر سے نہائیں گے کیا اندر سے پاکیزگی کس کو کہتے ہیں تیزاب کی قلیان کریں گے غرارے کریں گے تیزاب سے آپ اندر کی پاکی کا مطلب جب آپ کا دل باطنی گندگیوں اور غلازتوں سے پاک ہو جائے آپ کے دل میں لالچ دنیا کی محبت کے جو گٹر اُبل رہے ہیں مرا جا رہا ہے پیسوں کے پیچھے پوری گلی ہے گارڈ کی تنخواہ آٹھ ہزار یہ دنیا کی محبت کے گٹری تو ہیں پوری گلی نے گارڈ رکھا ہے تنخواہ بولو آٹھ ہزار لیکن سارا دن مہنگائی کے خلاف تقریریں سنلو آپ مہنگائی بڑھ رہی ہے حکومت کو خیال نہیں ہے حکومت ہی کرپٹ ہے تو حکومت کو آپ کا خیال نہیں ہے آپ کو اپنے ملازمین کا خیال نہیں ہے تو دونوں کیا ہیں ایک جیسے ہیں تو اتنے رونے ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان سے بھاگنے کی ضرورت ہے بھاگے تو وہ گارڈ بھاگے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کیا خیال ہے جس کی آٹھ ہزار تنخواہ وہ بھاگ نہیں رہا آپ کہہ سکتے ہو اس کے پاس بھاگنے کے وسائل نہیں ہیں جن کے پاس بھاگنے کے وسائل ہیں وہ ویسے ہی یہاں بہت کچھ کھا رہے ہیں برنا بہار کا ویزہ آسان تھوڑی ہے بینک کے سٹیٹمنٹ دیکھتا ہے بھائی امریکہ لندن یہ کیا دیکھتا ہے تو کماتا کتنا ہے اگر اچھا کمارے ہو تو کہہ گا پھر کہہ گا آ جاؤ اور جو اچھا کمارے ہو اس کے لیے مسائل نہیں ہے یہاں پہ مسائل اس کے لیے جو بیچارے غریب ہیں جن کے پاس بھاگنے کے پیسے ہی نہیں ہیں اور انہی کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے بھاگو 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 تو سوائے ملک کی نفرت پیدا کرنے کے اور کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا تو خیر تصوف بھی ایک شعبہ ہے قرآن نے حکم دیا کہ اے نبی ان کا تذکیہ کریں اندر سے ان کو کیا کرنا ہے آپ نے پاک صاف کرنا ہے تو یہ اندر کی پاکی اس کا بقاعدہ علماء نے بعد میں نام دیا یہ نام بعد میں پڑھا ہے اس کو کیا نام دیا جانے لگا تصوف جیسے مصحف عثمانی ہم پڑھتے ہیں وہ کون سا مصحف ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا نام بعد میں پڑھا ہے لیکن یہ جو مصحف ہے یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ نبی کے دور میں پہلے سے موجود تھیں اسی طرح فقہ حنفی شافعی مالکی حملی یہ سارے نبی کے دور میں موجود تھے نام کیا ہوئے ہیں بعد میں پڑھے ہیں اب لوگ منجن بیشتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے اللہ نے ہمارا نام غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے سمجھتا ہے کے نہیں سمجھتا ہے کس کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے حنفی اور شافعی کے مقابلے میں مسلم نہیں رکھا اگر آپ کوئی شافعی سے ملو اور کہے کہ آپ کس مکتب ہے فکر کو فالو کرتے ہو آپ کے میں مسلم ہوں تو کہے گا اچھا میں غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے اتنی سینس جن سکولرز میں نہیں ہیں وہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن و سنت دیوبندی بریلوی یہ نام بعد میں پڑھے ہیں لوگ کہتے ہیں نا دیوبندی بریلوی نبی کے دور میں نہیں تھے تو دیوبندی بریلویوں کے مقابلے میں جو دیوبندی کہا جاتا ہے اگر بریلوی اپنے آپ کو مسلم کہنے لگیں دیوبندیوں کے مقابلے میں اس کا مطلب وہ دیوبندیوں کو کیا سمجھ رہے ہیں غیر مسلم اس سے تو اور فرقہ واریت پھیلے گی اگر دیوبندی اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کر دیں بریلویوں کے مقابلے میں کوئی گرین چینل والا آیا آپ نے کہیں رشتے کا پیغام لے کر آیا ایسے موقعے پہ ہی مسلک کو شو کرنے کی عام طور پر ضرورت پڑتی ہے ہم بلا وجہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی ہیں نفی شافی کہتے پھر ہو جان ضرورت ہوتی وہاں کہنا پڑتا ہے اب آیا کوئی شخص رشتہ لینے کے لئے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے دیوبندی ہیں بریلوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں مسلم ہوں آپ کو میں تجھے کیا کہ سکھ نظر آ رہا ہوں میں تجھے میں ہندو نظر آ رہا ہوں تجھے تو آپ جواب میں کیا کہو گے بھئی وہ جواب میں کیا کہے گا بھئی مسلم ہوں تب ہی تو آیا ہوں لیکن میں بریلوی مکتبہ فکر کو فالو کرتا ہوں آپ چلے گئے ان کے ہاں رشتہ لینے کے لئے جیسے میں کیا تھا میں بھی تو کیا تھا نا اور میرے اللہ کا شکر ہے بچے ہو گئے الحمدللہ انہوں نے پوچھا آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے میں نے کہا ہم دیوبندی مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں اگر میں اس وقت اپنے سسرال میں کہتا کہ وہ پوچھتے پوچھتے آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے نے کیوں آیا جب ہم غیر مسلم نظر آ رہے ہیں تو وہ تو ہری پگڑی پہن کے میرے بیان میں بیٹھے تھے پورے بیان میں ایک بندہ ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا اور لوگ جب ان کو یوں یوں کر کے دیکھ رہے تھے میں لوگوں کہتا ہوں تمہیں سیدھر میرا بیان سنو سمجھ رہے ہو کیونکہ زیادہ مسئلہ ہوتا تو رشتہ کینسل اس لئے میں نے بڑی رسپیکٹ دی ہری پگڑی والوں کو اس وقت یعنی جو ہری پگڑی پہن کے آئے تھے سمجھ رہے ہو لوگ کہتے ہیں ہری پگڑی میں نکاح جائز ہے یا نہیں کہ تو بھائی ہم نے تو کیا ہے تو صرف پگڑی سے نہیں ہوتا کچھ عقائد پھر آگے دیکھے جائیں گے کہ اگر کوئی چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو صاف لفظوں میں کہتا ہے نبی حاضر ناظر ہیں مشکل کچھ آئے وہ تو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہے اور یہ شرک صرف اس طرح کا شرک بریلویوں میں بھی ہے دیوبندیوں میں بھی ہے بعض دیوبندیوں میں آپ کو قبر پرس نظر آئیں گے وہ لیبل لگاتے ہیں دیوبندیت کا قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے لیبل لگاتے ہیں کس کا یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں یہ تو دونوں فریق میں پائے جاتے ہیں اور گیپ کے دعوے بھی کر رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہے ہوں گے تو میں نے کیا کیا وہ اگر میں وہاں جا کے کہتا ہے میں مسلم ہوں میں صرف مسلم ہوں کہتا ہے نکل پتھلی گلی سے باہر نکل جو بات پوچھی جاری ہے اس کا جواب دے باقی صحابہ کے دور میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں نہیں تھے تو صحابہ کے دور میں کوئی فرقہ بنا ہی نہیں تھا نا جس کی بیس پہ اس فرقے سے فرق کرنے کے لیے دوسرے فرقے کو نام ہائلائٹ کیا جائے اس کی مثال آسان آسان مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ہماری پیچیدہ باتوں کو سمجھیں ان کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے کھوپڑی لیس ہو کے بیٹھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جب علماء اٹھ جائیں گے نا ختم ہونے شروع ہوں گے تو آہستہ آہستہ اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں اور کمال یہ کہ نہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ خود کو عالم نہ کہنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں یعنی ایک آدمی علاج کر رہا ہے ڈاکٹر بن کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیونکہ تو کیا ڈاکٹر ہے جو علاج کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نی نی میں ڈاکٹر نہیں اس پر مجھے فخر ہے کمال ہو گیا یار آپ ایک علاج بھی کر رہے ہو جھوٹا ہی دعویٰ کر لو کہ میں ڈاکٹر ہوں جھوٹا دعویٰ کیوں نہیں کرتا کہ لوگ پوچھیں گے کہاں سے پڑھا کن کن ٹیچروں سے علم حاصل کیا تو اس لیے وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ میں کیا ہوں ڈاکٹر نہیں تو آج کے بہت سارے سکولرز ہیں سارا دن علماء کو بھرابلہ کہتے رہیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس علم کہاں سے آیا میں نے پڑھا ہے آپ عالم نہیں ہیں پروپر نہیں میں عالم نہیں ہوں اور فخر ہے اس پہ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو تصوف کا لفظ ہے نا یہ بھی نبی کے دور میں لفظ نہیں تھا لیکن تصوف میں جو کام ہوتے ہیں وہ سارے نبی کے دور میں ہوتے تھے تو حضرات فقہانِ بزرگانِ دین نے دیکھا کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے ظاہر کی اصلاح اور باطن کی انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کا ظاہر تو ٹھیک ہو جاتا ہے اندر ان کا ٹھیک نہیں ہوتا ظاہر میں بڑے تحجد گزار ہوں گے جی ظاہر میں دیکھا جائے تو بڑے ماشاءاللہ ایسا چہرے پہ نور کی کرنے نکل رہی ہوں گی آپ باقاعدہ ان سے نور ادھار لوگے آپ اتنا نور ہوگا ان کے چہروں پہ آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ایسے زبردست ہر وقت روتے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں لیکن اندر ان کے دنیا کی محبت کے گٹر اُبل رہے ہیں میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں اتنی بڑی داڑی چہرے پہ رونق سر پہ ٹوپی بعض افتوں پگڑی ہوتی ہے اور ایسی شلوار آتی پنڑیوں تک فیکٹری کا مالک آ کے بیٹھا ہے اور کہہ رہے مفتی صاحب ٹینشن میں ہوں اب ایک اس بات کی ٹینشن ہے کہہ رہے مجھے ہر وقت در لگ رہتے ہیں میری دولت مجھ سے چھن نہ جائے میں نے کہا میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر اُبل رہے ہیں آپ نے پیسہ جیب میں رکھنے کے وجہ کہاں رکھ لیا دل میں رکھ لیا میں نے کہا اس کو دل سے نکالو کہہ رہے کیسے نکالو میں نے کہا بولو چھن جائے تو چھن جائے بھاڑھ میں جائے تو کیا ہو جائے گا چھن جائے گی تو کہہ رہے چھن جائے گی تو کیا ہو جائے گا سب کچھ چھن جائے گا تو کیا ہو جائے گا میں نے کہا کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کہہ رہے بھائی بہت کچھ ہو جائے گا میں نے کہا ٹیمارٹر بیچنا ہے یار کہہ رہے میرے بیوی بچے میں نے کہا بیوی بچوں کے کہنا اسی ٹیمارٹر کے آمدن میں گزارہ کرنے کرو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو بعد میں بھی تو انہوں نے قبر میں اتارنا ہے کیا خیال ہے بھائی اب ہے کیا بیوی بچے تمہارے ساتھ قبر میں جاتے ہیں تو میں نے کہا ویسے بھی انہوں نے قبر میں پھیک پھانک کے آ جانا ہے تھوڑے دنوں میں اس کے بعد کتنے دن یاد کریں گے بتاؤ آج کل تھی جو لبرل اولاد ہے وہ توجہ چار پانچ دن بھی تکلف سے یاد کرتی ہے وہ کی اب بھائی چونکہ مرے بھی ابھی تازہ تازہ ٹائم گزر ہے تو دو تین دن تو یاد رکھو نا ٹی وی شیوی نہ چلاو وہ بھی ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نئی فلم آئی ہے دیکھ لو نیا ڈراما آیا ہے دیکھ لو لیکن چونکہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے اس اولاد کی خاطر یار آپ اتنا اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں نے کہا انجوائے کرو انجوائے اول تو چھننے کا کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں دنیا کی محبت کے گٹر ایسے ابل رہے ہیں کہ جس چیز کا خطرہ نہیں ہے اس کا بھی خطرہ دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے میں نے کہا بھائی نوٹ کی گڑیاں نکال نکال کے صدقہ کرو صدقہ ایسے دیا کرو یہ غریب یہ غریب میں نے کہا یہ جو آپ دیتے ہو یہ تھوڑا سا اٹھننی اس کو پکڑا دی وہ جو وائپر والا ہے یہ والا صدقہ نہیں چلے گا مارکریٹ میں میں نے کہا کتنی فیکٹری ہیں چھ ساتھ ہوں گی میں نے کہا ایک نکال دے اللہ کے لئے وہ تو بونجھے ڈر تھا کہ بہوشی نہ ہو جائے یہ چیزیں کسی صحیح بزرگ کی خدمت میں جب تک نہ رہا جائے اس سے اصلاحی تعلق نہ قائم کیا جائے اس وقت تک یہ دنیا کے گٹر دن سے لکلتے نہیں ہیں کل رات میں سونے کے لئے لیٹا بعض دفعہ خیالات کا حجوم ہوتا ہے تو مجھے اپنے شیخ یاد آنے لگے کیسی باتیں کیا کرتے تھے کیسی ان کی زندگی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم نے ان بزرگ کو نہ دیکھا ہوتا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو نہ دیکھا ہوتا تو دنیا کی محبت کا گٹر کہتے کس کو ہیں یہ ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں یہ چیزیں بیانات سے تھوڑی آتی ہیں پیانات سے تو ایک تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی بیماری ہے دنیا کی محبت کا گٹر ٹھیک ہے نا گٹر کی دو قسمیں ایک وہ گٹر جو کراچی میں کھلے ہوئے ہیں جن میں ڈھکن نہیں ہوتے ایک یہ گٹر ہے اور جو گٹر دنیا کی محبت کا انسان کے دل میں ہوتا ہے نا اس میں بھی ڈھکن نہیں ہوتا کسی بھی وقت وہ اُبلنا شروع کر دیتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو وہ کسی بھی وقت اُبلنا شروع کر دیتا ہے ایک اور بڑے نیک آدمی پرانا قصہ ہو گیا تو اب وہ نہیں سمجھیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے بعض دفعہ میں قصہ اتنے عرصے کے بعد سناتا ہوں وہ تو بہت پرانا جاتا ہے لیکن نیا نیا قصہ سنانے میں ہر اجیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں میری بات ہو رہی ہے اور صاحب بڑے نیک بڑے دیندار یہ سب میں باتیں کر رہا ہوں جو گیٹ اپ سے اور نماز روزے سے آپ ان کا تخوہ دیکھو گے آپ بولو گے بھئی تخوے کی بلندیوں پہ یہ بندہ پہنچا ہوا ہے میں بیت ہونے لگا تھا اتنے نیک مجھے لگا کہ یہ بہت بڑے نیک بزرگ ہیں جوان تھا وہ اتنے یعنی ایجٹ نہیں ہیں میرے پاس آئے کہ میرے بیانات بھی بہت سنتے ہیں میرے پاس آئے مفتی صاحب ہمارے دو بچے ہیں اب پریگننسی ہو گئی ہے بیگم کو میں بہت ٹینشن میں ہوں میں نے کہا ٹینشن کیا اللہ کہتے ہیں جس کو چاہوں بیٹی گفت دیتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹے تو گفت پہ کس کو ٹینشن ہوتی ہے اچھا میرا خیال تھا وہ یہ بات کریں گے بیگم کی صحت خراب ہے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا اتنی صحت خراب ہے اب مرنے کا خطرہ ہے یا کوئی اور بیماری کا خطرہ ہے یہ بات کریں گے یا یہ کہیں گے کہ جی وہ سنبھالنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے دو ایک ایک سال کے وقفے سے دو آ گئے تو فوراں تیسرا آئے گا تو بیگم ذرا لگجری لائف اسٹائل کی آ دی ہے ٹھیک ہے نا وہ بہت ہی یعنی کمزور طبیعت کی ہے اس سے بچے بچے نہیں سملتے تو گھر میں لڑائی ہوگی بچے نہیں سملیں گے میں نے کہا یا تو یہ کہیں گے تو میں کہوں گا نہیں اللہ سے ہم بدعا کرتے ہیں انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ اور سمجھائیں گے یا سہد کا ایشو ہے تو بھائی ڈاکٹر سے رابطہ کرو جب اس نے یہ کہا نا مصاب میری آمدن پہلے ہی اتنی ہے میں کیسے پالوں گا جب یہ الفاظ کہے ہیں نا تو میری کھوپڑی گھوم گئی بہت بہت افسوس ہوا بہت افسوس یہ بات وہ نہیں کر رہا جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے یہ بات وہ کر رہا ہے جس کا ذاتی گھر ہے کروڑوں روپے کا یہ بات وہ کر رہا ہے جس کی ذاتی گاڑی ہے زیرو میٹر کار خریدی اس نے اپنے لیے میں نے کہا حضرت صحیح فرمایا کرتے تھے گیٹ اپ پہ مت جاؤ اس سے تو وہ اچھا ہے ایک ٹیمارٹر والا بھی کینو مالٹے بیشتا تھا میں نیو کراچی میں تھا نا تو اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا تمیز سے گھوم لیا کرتا تھا اب تو میں کہیں نکلتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی بندہ آ رہا ہے نا تو اس کے سر پہ سینگے مجھے آکر ٹکر مارے گا وہ اللہ معاف فرمایا ایسا کہنا نہیں چاہیے فینز ہیں یہ سارے فینز ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی آئے گا مجھے تو میں ادھر سے نکلتا ہوں ایسا ڈوچ دے کے چلتا رہتا ہوں میں اب تو یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے میں اپنی مرگیوں کے پاس حاضری نہیں آتی جھیل میں حاضری آئی بھی ہے ادھر کا ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں بھائی وہاں سے ادھر کسی کو نہ آنے دو تو پھر مسجد کے گریل میں یوں کھڑے ہو جاتے ہیں اب میں اپنا کام کر رہا ہوں میں مرگیوں کو دانہ ڈال رہا ہوں میں بکری کا دودھ نکالوں کھڑے کو دیکھ رہا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے نا انسان کو یار کیوں مجھے گھر گھڑ کے پھر میں ان کو بھولا لیتا ہوں آجاؤ یار سلام دعا کرو پتلی گلی سے نکلو کھڑے نہیں ہو یہاں تو پھر پتہ چلا یہ جو بھی مشہور ہوتا ہے اس بیچارے کے ساتھ یہی ہوتا ہے فیملی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا آدمی گاڑی روک روک کے بھی لوگ مل گاڑی میں کہیں جا رہے ہو نا آگے سے یہ روک لیں گے اتر سیلفی مجھے لگتا بندوق نہ نکال لے سیلفی دے یہ اللہ تعالی نے چونکہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس لئے تھوڑی بہت عزت ہو گئی ہے باقی مخالفین بھی بہت ہیں تنز بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں کہیں جا رہے ہو نا ایسے تنز بھفتی کوئی نہیں بھفتیاں جو مخالفین ہیں وہ ایسے بھفتیاں کسرے ہوتے ہیں تنز کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ وہ تنز کرنے والوں کا ریشو بہت کم ہے لیکن تنز تو ایک بھی آپ کو پتا ہے وہ وہ سب پہ بھاری ہوتا ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا ایک صاحب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان اس نے مجھ پہ تنز کیا نا یہ وہی ہے اس طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ سی بات کی میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا تو ہمارے ساتھ دوستیں میں نے کہا اچھا ہے ایسے لوگوں سے آدمی بیلنس بہت زیادہ عزت ہو نا انسان کی ہر جگہ تو وہ اپنی اوقات بعض دفعہ بھول جاتا ہے میں نے کہا اچھا ہے اس طرح کی بھی لوگ ہیں تو جو عزت وہاں سے ملتی ہے تھوڑی سی بیستی ہوئی تو بیلنس ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑی عزت ملی یہاں سے تھوڑی بیستی ہوئی تو کیا ہو گیا بیلنس ہو تو میں اس کو بھی کوشش کرتا ہوں انجوائے کرنے کی ایسا نہ ہو آپ انجوائے مجھے جان جان کے کرانا شروع کر دیں اچھا خیر گارڈ آنے کے بعد تھوڑا مسئلہ کنٹرول میں آیا ہے پہلے تو ایسے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں ادھر آؤ ایسے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں اچھا خیر تو بات کیا چل لی تھی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو اتنی بڑی گاڑی اتنا اچھا گھر تو میں نے کہا بھائی یہ یہ نماز روزے کا کیا فائدہ ہے یار جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے اور اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ تم مجھے رزاق نہیں سمجھتا اور میں نے تو ثبوت بھی دیا ہے اللہ کہہ گا میں نے تو ثبوت دیا ہے کتنا کھلا رہا ہوں کتنا پلا رہا ہوں یہ پتہ ہے یہ جو فیملی پلاننگ ہے یہ مالداروں کے مسئلے ہیں غریبوں کے نہیں ہیں یہ جن کے توندے بہت بھری بھی ہیں ان کو لگتا ہے کہ رزقی کمی اور بچوں کی فیسے کہاں سے ایفورڈ کریں گے جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے غریبوں کے بھی حالات سنو نیو کراچی میں میں امامت کرتا تھا تو اس وقت زیادہ مشہور نیدہ بھارک نکل کے ٹہلتا تھا میں ہائے ہائے کیسے کیسے دور تھے ابھی کہیں گیا میں جوڑیا بزار میں کہیں کہیں جانا تھا مجھے گارڈ وار ساتھ تھے مجھے پرانا زمانہ یاد آیا کہ کیسے جوڑیا بزار میں مجھے سے گھومتے تھے یار ہائے 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 رفی بھائی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے وہاں جا رہے ہیں ادھر گولا گھنڈا کھا رہے ہیں ادھر اس کے وہ نہیں ہے وہ بنس روڈ پہ دیکھا ہے وہ دہی بڑے ادھر بیٹھے دہی بڑے پیل دئیے تھوڑا آگے گئے وہاں اس کی وہ بھی بڑی مشہور تھی بریانی بھی اور حلیم بھی تو کیسے مزے سے گھومتے تھے یار پھر جوڑیا بزار کا تو بزار کا ہی اپنا مزہ ہے ٹھیلے کی بریانی کھاؤ آپ وہاں پہ پتہ نہیں ہوتی کس چیز کی ہے لیکن ہوتی بڑی مزے کی ہے ٹھیلے والوں کا کیا بروسہ بیٹھتے تھے اب تو کہیں ہوئی جائی نہیں سکتے تو میں ایسی کہیں گارڈوں کے ساتھ گزر رہا تھا تو مجھے پرانا زمانہ یاد آیا میں نے کہا یار کتنا مزہ تھا تو خیر اب کیا کر سکتے ہیں تو میں وہاں جا کے نیچے بیٹھا کرتا تھا کینو کھاتا تھا میں کینو کھاتا تھا کینو سمجھتے کیوں کھاتا تھا ڈیلی وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے کینو کھانا چھوڑ دیئے تھے کہ گلہ خراب ہوتا ہے تو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ کھایا کرو یہ آپ کی جنرل نالج اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کینو نہیں کھاتے اس میں تو بیٹمین سی ہے میں نے کہا میں تو کھاتے ہی مجھے زکام ہو جاتا ہے اس نے کہا یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ نہیں کھاتے بڑا اچھا ڈاکٹر اللہ اس کو جزائے خیر دے اس نے کہا پھوڑو اب ہم جب سرگودہ گئے کینو کا موسم تھا ہمارا ننیال تھا سرگودہ میں تو ہمارے شداروں نے کینو لا کے رکھے میں نے ایک کھایا میرا گلہ خراب میں نے کیا کیا نمک کے غرارے کی اس گلے کو ٹھیک کر کے دوسرا پھوڑا پھر گلہ خراب ہم نے پھر اس گلے کو ٹھیک کر کے تیزرا پھوڑا پھر جو پھوڑے ہیں پوری پوری رات بیٹھ کے کینو کھاتے تھے گلہ خراب نہیں ہوتا تھا پھر تو یہ مجھے تجربہ ہے کہ یہ اس سے گلہ خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا گلہ ہی ٹھیک نہیں ہے یہ کھاؤ تو گلہ صحیح ہوگا تو میں نے گیا کیا میں جا کے روزانہ اس ٹھیلے پہ کینو پھوڑتا تھا کھانے وانے کا میرے ہاں کوئی کونسپ پاکستانی قوم کیا ہی کونسپ نہیں ہے ہم کھاتے کہاں ہیں میرے بھائی یہ کھانے کا لفظ استعمال مت کیا کرو ہم کیا کرتے ہیں پھوڑتے ہیں عام جو کھاتا ہے پھوڑتا نہیں ہے وہ عام کا حق ادا نہیں کرتا خیر میں جاتا تھا تو وہاں بیٹھ کے سستے کینو بھی تھے اس کے پاس اور بڑے بڑے کینو تھے اس کے پاس پوری ریڈی بھری ہوتی تھی اور بچارہ غریب آدمی تو میری اس سے دوستی ہو گئی روزانہ میں کینو کھانے کے لیے نکلتا وہاں ویسی جب دوستی آ رہی ہو گئی ہم نے اس سے گفشپ لگائی ہم نے کہا آپ کے ما شاء اللہ کتنے بچے ہیں اس نے کہا دس میں نے کہا یار اور کوئی کاروبار آپ کا کہہ رہے بس یہ ریڈی لگاتا ہوں اور کوئی بزنس نہیں ہے میں نے کہا دس کو کھلا لے تو کہہ رہے اللہ کا فضل ہے آپ ہمارے گھر آ کے دیکھو اللہ نے بڑی برکت دی ہے تو میں نے کہا ماں باپ کہاں رہتے ہیں کہہ رہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں کہہ رہا ہے میرا دوسرا بھائی ہے اس کے دو بچے ہیں اس کا بزنس مجھ سے زیادہ بچے کتنے دو اور بڑے ماں باپ کو بھی اس نے نہیں رکھا کیونکہ مہنگائی کا دور ہے بقول اس کے تو وہ کس نے رکھے ہیں کہہ رہے وہ بھی میں نے رکھے ہیں نہ وہ میری کتاب جانتا تھا نہ وہ اس نے میرے بیانات کبھی سنے تھے اس موضوع پر سمجھ رہے ہو کتنا خوش اے دیت دنہ دن بیش رہنے جیسے نہیں کینو والے چیخ رہے ہوتے ہیں آ جاؤ لے لو لے لو کراچی میں ایک اسٹائل ہے نا تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار کہہ رہے ہم نے تو اپنے ابا امہ کو بھی رکھا ہوا ہے تو میں نے کہا تمہارے بھائی کے کم کیوں ہیں کہہ رہے وہ کہتا ہے بھائی اس غربت میں کہاں سے کھلائیں گے تو میں نے کہا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہہ رہے بھائی ارجی صلی اللہ نے ہمیں کھلا پلا کے بڑا کیا ہے یہ اولاد تو اللہ کی مخلوق پہلے ہیں ہماری اولاد بعد میں ہیں میں نے کہا دیکھو یار یہ کینو بیش رہا ہے دل بھی خوش میں نے کہا تمہارے ہاں انشاءاللہ دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی کچھ وقت کے بعد کہ تمہارا بھائی تمہیں حسرت سے دیکھے گا دیکھے گا پھر بھی نہیں وجہ اس کی ہے کہ کھوپڑی پھر بھی کام نہیں کرتی پھر بھی یہ سمجھے گے تو اتفاق سے ہو گیا میں نے کہا جب تمہارے بیٹے جوانی بیٹے بیٹیاں بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے جب جوانی کی دہلی اس پہ قدم رکھنا شروع کریں گے تو تمہارے اس کاروبار میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے آپ کہہ سکتے ہیں اسکول کی فیس کے پیسے کہاں سے دے گا نہ دے اچھا ہے کاروبار کریں گے شروع سے ہی سمجھ رہے ہو نا کاروبار کریں گے